اور آخر میں بس اتنا کہوں گا آپ حضرت سارے جوان بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ رمضان کی آخری مرحل چل رہے ہیں اور آخری عشرہ مغفرت ہے ویسے اللہ تلدہ شانو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک روزوں کے اندر اللہ کافروں کے قبروں سے عذاب کو ختم کر دیتا ہے لیکن تین بدبخت ایسے ہیں جن سے اللہ جن کی مغفرت نہیں کرتا تین آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ان میں سب سے پہلے کون ہے ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں لوگوں کی افتاریاں کریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن ماں بھی ان سے نراز ہے اور باپ بھی ان سے نراز ہے میں کہتا ہوں سارے رات کھڑا لیلت القدر کے اندر ہو حرم کے اندر کھڑا ہو اگر ان دو رشتے نراز ہیں ان سے خدا کے قسم ساری عبادت اس کے موہ پہ مار دی جائے گی ماں کل قینات ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے دل میں ایمان ہے تو ان کے جوتیاں دھو دھو کے پیے گا دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے کھانسنے سے تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اولڈ ہاؤز بنے پاکستان کے اندر ارے کچھ رہے ہیں ان کو اٹھا کے بار پھینکو خدا کی قسم جس دن یہ تھوک تیرے ہاتھ پہ پھینکیں وہ تھوک اپنے جسم پہ مل لینا جس دن پریشان ہونا پھر ان دونوں اگر زندہ ہیں تو ان کو چارپائی پہ بٹھانا اور ان کے قدموں کے اندر بیٹھ جانا ایک ہاتھ سے ماں کا قد پاؤں پکڑنا دوسرے پاؤں سے باپ کا پاؤں پکڑنا پھر مانگ وہ دعا تو بیت اللہ کو پکڑ کے دعا کے مزے بھول جائے گا جو یہاں تیری دعائیں قبول ہوں گی خدا کی قسم یہ عمل اللہ کی عرصوں کے ڈھکنوں کو ہلا کے رکھ دے میں بات نہیں کرنا چاہتا میرے استاذہ بیٹھ لیکن آج خدا کی قسم حق تلفی ہو رہی ہے بیٹا باپ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے نوکر سے بات کیجئے یار ماں کو ایسے دھکے دیے جاتے ہیں جیسے کوئی گھر کے اندر نوکرانی ہو یار یہ یعنی کہ بہو اس کے اوپر بیٹی اس کے اوپر اور کہتے ہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا جبریل یار بتا قیامت کب ہے گی فرمائے جبریل ہمیں کیا بتا کہا یا رسول اللہ بتا نا فرمائے نشانی بتاؤں ہاں بتا دے فرمائے دیکھنا جب ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک ہونے لگے سمجھ کے قیامت آگئی دوستوں کے ساتھ تین تین گھنٹے بیٹھنے والا ہوتلوں کے اوپر بیس بیس ہزار کا کھانا کھلانے والا یہ باپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے کتنا افتراب کیوں آیا بیچ میں دیواریں کیوں پہلے تو میری اپنی کمزوری ہے کہتے ہیں سب سے بہترین دوست اس کا باپ ہے پھر دوسرے نمبر پہ سب سے بہترین دوست اس کی ماں ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو تم میں اچھا مسلمان کون ہے جو اچھی نات پڑتا ہو یعنی کہ جو اچھا قرآن پڑتا ہو جو ستحجد پڑتا آپ نے فرمائے نہیں تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو میرے نبی نے کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دی نہ تھپڑ مارا میرے نبی نے جھاڑو دیا گھر کے اندر فرمائے اینشاہ جھاڑو ایسے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر کیسے دیں مجھے نہیں آتا فرمائے لے ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ایک ہاتھ سے امی اینشاہ کا ہاتھ پکڑا میرے نبی نے گھر میں جھاڑو دے کے بتایا اینشاہ جھاڑو ایسے دیا جاتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دے رہے میرے نبی نے فرمائے اینشاہ میں روٹی پکاؤں روٹی پکاؤں آپ نے فرمائے اینشاہ اللہ کے رسول نے روٹی ہاتھ میں لی اس کو لمبا کیا اس پتھر پہ ڈالا جس پہ پکائی جاتی ہے امی اینشاہ پاس پیٹھ کے فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کی روٹی کچھی میری روٹی پکی فرمائے ہاں اینشاہ آپ کو حکم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی روٹی جلا دے میرے ہاتھوں سے روٹی چلتی اور پکتی اینشاہ میں خود پکاتا اور خود لکمیں بنا بنا اپنی اینشاہ کو اپنے ہاتھ سے کلاتا ہوئے ایسی زندگی دیکھے گئے میرے دوستو رسائیت کے پانچ ہزار تین سو فرقے ہیں کسی فرقے میں کوئی ایسا دین لا کے دکھائے جس میں بہین کا دین بھی ہو بھائی کا دین بھی ہو بیٹے کا دین پڑوسیوں کا دین بتایا آپ نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ چھپا کے لاؤ میرے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو چھل کے بار مت پھینکنا میری غریب امت کے آنسوں نکل پڑیں گے نمیش کا حکم نہیں دیا اسلام میں اسائش کا حکم دیا میری بیٹی کی شادی کی رات سے لے کے آخر دن تک حضرت فاطمہ تو زارہ کے پاس پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا ہم میرجحال میں بیٹیوں کی شادی کر کے دنیا کو بتاتے ہیں یہ خان کی بیٹی ہے یہ بھائی نے یہ دیا بھلے باپ جتنا دے 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 لیکن کسی کو دکھا کے مت دے نا اپنی بیٹی ہے تو کہنات لٹا دے ان میں سلمہ فرماتے ہیں شادی کی پہلی رات تھی فاطمہ کو دلن بنایا جا رہا تھا میرے ہاتھ میں ایک چادر تھی میرے نبی نے وہ چادر دیکھ لی مجھے کہا اللہ میرے ہاتھ پر رکھ میں فاطمہ کے سر پر کرتا ہوں میں نے کہا یا رسول ہم کر دیں کہا مجھے دے میرے نبی نے چادر لی اس کو کھولا اس چادر کے اندر سولہ پیمان لگے ہوئے تھے اور بیچ میں اوٹ کے چمڑے کا پیمان تھا بیٹی کی شادی ہو باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہ ہو بعض تو خودکشیاں کر لیتے ہیں بعض سود پہ کرزہ لے لیتے ہیں بعض زمینیں بیٹے ہیں دوسروں کے گھر جائے گی یار کوئی کولر گلاس کا تانہ نہ دے دیں میری بیٹی کو کوئی جوتوں کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دوسروں کے گھر جا رہی آپ نے فرمایا بیٹی غم مات کر میں باپ ہوں اندر سے تو وہ میں بھی چلنی چلنی ہوں لیکن لا سکتا آسمان کے تارے توڑ کے تیرے قدموں میں لا سکتا تھا لیکن عریف فاطمہ میرا ساتھ ہے تو بھوک کے لیے تیار ہو جا میں شدادوں تک شریعت لے کے جاتا ہوں کل کوئی آدمی سود نہ کھائے کل کوئی اپنی بہین بیٹی کہا کے نہ کھا جائے کل کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑ دے کل کوئی مسلمان میری شریعت کو نہ توڑ دے کل کوئی مسلمان کسی ماں بہین بیٹی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے عریف فاطمہ اسی لیے اپنا خاندان قرمان کرا رہا ہوں یا تو صبر کارے صبر کا بدلہ تجھے اللہ جنت میں دے گا تو بھئی دوستو آخری گزارہ یہ کرتا ہوں ماں باپ بہین بھائی کہتے ہیں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں آخری واقعہ سنا تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بدلہ کا حج کر رہا تھا حج کے آخری آیام چل رہے تھے میں مطاف میں کھڑا تھا آدھی رات کا وقت تھا اوپر سے عالم منکشف ہوا دو فرشتے زمین پہ اترے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا بھائی جان کتنوں نے حج کیا میں اس لے کا چار لاکھ کا قبول کتنوں کا ہوا اس لے کا سب کا قبول ہو گیا بس ایک آدمی کا حج اس کے موں پہ مار دیا گیا کہلنے کہ میں بڑا پریشان ہوا فرشتے چلے گئے میں سارا دن روتا رہا پھر ساری رات روتا رہا کہ مالک تجھ سے خطا ہو گیا تجھ سے اللہ نراض ہو گیا تیرا حج تیرے موں پہ مار دیا گیا کہلنے کہ بندہ تو سامنے تھا نہیں کس سے پوچھوں دوسری رات ہوئی پھر دو فرشتے آئے میں بھاگا ان فرشتوں کے پاس ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا بتا کتنوں نے حج کیا میں نے کہا چار لاکھ کا کتنوں کا قبول ہوا اس نے کہا سب کا قبول ہو گیا بس ایک آدمی کا حج اس کے موں پہ مار دیا گیا یہ فرشتوں کی طرح بھاگے کہنے لگا اللہ کے مخلوق اتنا بتا تو یار کہ وہ بدبخت کون ہے جس کا حج اس کے موں پہ مار دیا گیا فرشتوں نے کہا مالک تو نہیں ہے وہ اس نے کہا پھر کون ہے انہ نے کہا ایران سے آیا ہے عبدالرمان اس کا نام ہے عبدالرمان بن شہران نیلی نیلی آنکھیں ہیں اس کی بڑے بڑے بال ہیں کندے کے اوپر چادر کرتا ہے اونچا لمبا قد ہے اس کا حج مردود ہوئے کہنے لگا نشانی بتاؤ کہا دیکھنا ابھی آئے گا سامنے سے بابو سلام پہ کھڑا ہو گا اور اندر حج رسوت کے سامنے آئے گا استلام کرے گا لبائک کی آوازیں لگائے گا مالک خود سن لینا کہ مالک فرماتے ہیں میں اس کی انتظار میں کڑا رہا دیکھا سامنے وہی نوجوان آیا بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور استلام کیا لبائک کی آوازیں لگائیں بیت اللہ کے اندر سے آوازیں ہیں لا لبائک تیرا حج قبول نہیں میرے حرم سے نکل جا دفعہ ہو جا مالک فرماتے ہیں میں ہل گئے اندر سے میں بھاگا اس کی طرف میں نے کہا بھائی جان یہ آواز سنیے اس نے کہاں سنیے میں نے کہا پھر بھی یہاں کھڑے اس نے کہا پھر کھان جاؤں تو بتا میں نے کہا یہ آوازیں کیسی تھی تو نے کہا میاں کام کر تو نے آج یہ آواز سنی ہے نا مجھے آٹھ سال ہو گئے میں یہ آواز دروازے سے سن رہا ہوں کہلنے کہا پھر بھی در کھڑا ہے تو میں نے کہاں یار کھان جاؤں تو بتا اس در کے سوا کوئی در نہیں اس گھر کے سوا کوئی در نہیں میں نے کہا بتا گناہ کون سا کیا اب اس کا گناہ سننا کہلنے کہا مالک گناہ بڑا کیا میں نے کہلنے کا بتا تو صحیح کا مالک در رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہ آجے مالک نے کہا یار تو بتا تو صحیح اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اس نے کہا مالک گناہ ایسا کیا اس گناہ کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے سے شرح ماتی ہے گناہ ایسا کر دیا یار کہلنے کا بتا تو صحیح کہلنے کا سن لے گا کہاں کہ یار میں اور میری ماں ہم دو رہتے تھے گھر کے اندر باپ فوتو چکا تھا ماں بڑی تھی میں جوان تھا میری بات میری ماں کو سمجھ میں نہ آئی ماں مجھے سمجھانا چاہتی تھی میں نہ سمجھا آخر میری اور میری ماں کے اندر تو تو میں میں ہوگی بس آخر میں میرا گصہ ایسے بڑا اور میں ایک ماں کے چہرے پر ایک تھپڑ دے بیٹھا ماں کو تھپڑ جس دن مارا آٹھ سال ہو گئے وہ بھی دروازے پر نہیں آنے دیتی یہ بھی دروازے پر نہیں آنے دیتا ہے وہ بھی نراز ہو گیا کہنے لگا کبھی جا کے معافی مانگی کہنے لگا نہیں یا یہاں تو شرمے پر شرمے آ جاتا ہوں یہاں ان کی سن لیتا ہوں لیکن اس کے دروازے پر ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں چلا جاؤں مالک نے کہا یار ماں زندہ ہے تیری کہنے لگا ہاں زندہ ہے کہنے لگا وہ بھی حج پہ آئیے ایرانیوں کے ساتھ آئیے میاوروں کے ساتھ کہنے لگا نشانی بتا کہنے لگا بس تو جس خیمے میں چلا جا جس خیمے سے قرآن کی آواز ہے سمجھ جا میری ماں ہے اس نے کہا اچھا میرے ساتھ چل اس کو لے گیا ایک خیمے کے قریب سے قرآن کی آوازیں گئی اس نے کان لگایا سنا تو اس کی آواز سی کہنے لگا یہی ماں ہے کہنے لگا اممہ کھاں سے آئیے کہنے لگا بیٹا ایران سے آئیوں کہنے لگا اممہ اکیلی آئیے کہنے لگا ہاں کوئی ہے نہیں یا کوئی لائیہ نہیں کا خامد ہے نہیں فوت ہو گیا بیٹے اس قابل نہیں ہیں کہ ماں کو حج کریں پھر کہنے لگا بیٹا میں دنیا کی وہ بدبخت عورت ہوں کہ لوگوں کی ماں باپ کو لوگ کندوں پر بٹھا کے حج کراتے ہیں ہمارے بچے ہمارے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں ہم دنیا کے وہ دھدکارے ہوئے لوگ کہنے لگا اممہ اندر آ جاؤں کہنے لگا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اندر گیا میں نے دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور خوبصورت لحاف کے اندر لپٹی ہوئی لیکن چہرے پہ آدھا پردہ کیا ہوا ہے اس نے ایک طرف پردہ ہے ایک آن کھلی ہوئی میں نے کہا اممہ یہ کیسا پردہ کیا ہوا کہنے لگا یا تو سارا پردہ کر یا سارا چہرہ کھول کہنے لگی میں نے پردہ نہیں کیا ہوا میں نے بیٹے کے عہب چھپایا ہوا ہے میں نے کہا اممہ کیسا عہب چھپایا ہوا ہے کہنے لگا تو نہیں سن سکے گا میں نے کہا اممہ سنا دے کہنے لگا نہیں سن سکے گا میں نے کہا اممہ سنا نا کہنے لگی جب میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا نا میری آنک کا ڈھیلا نکل کے باہر چلا گیا تھا اس دن سے ہم نے کپڑا رکھا ہوا ہے نہ کوئی پوچھے گا نہ کسی کو بتائیں گے مالک بن دینار کی چیخ نکلی کہنے لگی اممہ ماف نہیں کر دی کہنے لگی ماف کر دیا تھا اسی دن لیکن ایک دن آکے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے سوری کر لیتا میرے قدموں میں آکے گر پڑتا خدا کی قسم دل سے ماف کر دیتی تکلیف بڑی دی ہے اس نے ایک دفعہ آکے مافی مانگ دا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بلاؤں کہنے لگا ہاں تو مالک بن دینار اندر ہے ماں کو سینے سے لگایا بس آخری بات ماں کو سینے سے لگایا ماں نے تو ماں نے ٹٹولنا شروع کیا کہتے ہیں جب کندوں پہ ہاتھ لگایا تو مالک بن دینار اس عبدالوان کا ایک کندہ سلامت تھا دوسرا کندہ ساتھ نہیں تھا تو ماں کی چیخ نکلی کہلے لگے مالک کیا کیا تو نے کہلے لگا اب درمان سے کہا بیٹا کیا کیا کندے کو کہلے لگا اماں جس دن یہ ہاتھ تیرے چہرے پر اٹھ گیا تھا اٹھ گیا تھا اس کے بعد ہم نے کلھاڑا اٹھایا ہم نے وہ کندہ کاٹ کے پھیک دیا تھا ہم اللہ کے سامنے جائیں گے لیکن وہ ہاتھ لے کے نہیں جائیں گے جو ہاتھ میری ماں کے چہرے پر اٹھ جائے کہلے لگا مالک دونوں کو پھر حرم کے اندر لے گیا ماں نے چیخ ماری اور کہا اللہ میرے شرادے کو معاف کر بڑا ستایا اس نے اپنے آپ کو اللہ نے پھر حرم کے اندر بلایا کہتے ہیں غیب سے آواز آئی مالک ان سے کہہ دے ان کا یہ حج بھی قبول ان کے پچھلے آٹھ حج بھی ہم قبول کر رہے ہیں تو ماں باپ کے قدموں سے لینا سیکھیں خدا کے قسم بزنس سے لینا بھول جائیں گے بڑی بڑی کلونیوں سے ملنا بھول جائے گا جو ماں باپ کے صدقے سے جس کو کہتے ہیں ماں کی دعا کوئی کہتے ہیں باپ کی دعا یہ چلے گئے خدا کی قسم خاک چھانتے رہیں گے یہ چلے گئے ہاتھ ملتے رہیں گے تو جتنے بیٹھے ہیں نوجوان میرے دوستو یقین کرو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو میرے نبی نے یہاں سے پکڑا فرمائے تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تجھے تیرا باپ اشارہ کرے مال خرج کر تجھے تیرا باپ اشارہ کرے پھر بیوی تک کو چھوڑ دے یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو ان کی خدمت کرنا بھائی بھائی سے روٹا ہوا ہے تو جا کے عید کے دن منا لے کوئی بھین روٹ گئی ہے تو جا کے سر پہ ہاتھ رکھ لے دوستو نراز ہیں تو اس کو سینے سے لگا لے معافی مانگنے سے حدیث میں آتا ہے بندہ ہونچا ہوتا ہے نیچے نہیں جاتا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمے